حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تیسے نمبر پر نبی بننے والے حضرت عدریس علیہ السلام ہی ہیں قرآن پاک کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تاریخ بیان کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفیں نازل فرمائے تھے ان کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً سات ہزار سال پہلے تھا آپ شہر بابل یا شام میں ریائش پذیر تھے کہا جاتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام سائم و دہر تھے یعنی ساری زندگی انہوں نے روزے رکھے تھے بہت سے کام ایسے ہیں جو حضرت عدریس علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں کیے مثلاً سب سے پہلے کلم کا استعمال حضرت عدریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا ایک خاص قسم کا طرز تحریر جسے خطے رمل کہتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کا ہی اجاد کردہ ہے کپڑوں کو سلائی کر کے پہننے کا طریقہ بھی حضرت عدریس علیہ السلام نے ہی اجاد کیا تھا اس کے علاوہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے تقریر کرنے کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا تھا حضرت عدریس علیہ السلام سائم و دہر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عبادت گزار اور شبے دار تھے ان کی عبادت اور ریاضت یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام لوگوں کے عمال کے بارابر درجات دیتا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ خوشکبری ملی تو وہ انتہائی خوش ہوئے اس کے بعد ان کا دل چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور زیادہ عبادت کرے تاکہ ان کے عمال میں مزید اضافہ ہو سکے اسی اثنہ میں جب ان کا دوست فرشتہ ان سے ملنے آیا تو انہوں نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں ہر روز تمام لوگوں کے عمال کے بارابر درجات دیتا ہوں لہذا تم ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات کرا دو کیونکہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے مزید کتنے دن باقی ہیں تاکہ میرے نام عمال میں ہر روز کے حساب سے مزید اتنے درجے بڑھ جائیں یہ سن کر ان کا دوست فرشتہ انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام آسمان پر گئے اور اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی جب یہ فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لے کر چوتھے آسمان پر پہنچا ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہو گئی جو کہ ساتھ میں آسمان سے نیچے کی طرف آ رہے تھے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دور پرشتہ نے ملاق الموت سے پوچھا یہ بتائیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی زندگی مزید کتنی باقی رہ گئی ہے حضرت عزرائیل نے ان سے کہا تم کیوں مجھ سے دیاف کر رہے ہو پرشتہ نے جواب دیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہی مجھ سے پوچھوایا ہے یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس وقت کہا تشریف رہتے ہیں فرشتے نے جواب دیا اس وقت وہ میری پشت پر سوار ہیں ارے واہ یہ تو بڑے تاجب کی بات ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ان سے پوچھا کہ اس میں تاجب کی کیا بات ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حکم دیا تھا جاؤ چوتھے آسمان پر میرے پیغمبر عدریس کی روح قبض کر لو یہ حکم سن کر میں بہت حیران ہوا تھا کہ عدریس تو زمین پر ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے چوتھے آسمان پر روح قبض کرنے کا کہہ رہے ہیں میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا بہر کیف میں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر چوتھے آسمان کی طرف چل پڑا یہ تو اب پتا چلا کہ واقعی عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور واپس ساتھوے آسمان کی طرف پرواز کر گئے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنے دوست فرشتے کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے اور واپس نہ آئے تو ان کے بیٹے اور رشتہ دار بہت پریشان ہوئے ان کے بیٹوں نے تو باپ کی جدائی پہ دونہ دونہ شروع کر دیا اسی اسنا میں شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے باپ تو وفات پا چکے ہیں اب وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے البتہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ ان کی ایک تصویر بنا کر تمہیں دے دیتا ہوں تاکہ تم اسے دیکھ کر ناغم ہلکہ کر سکو ان کے بیٹوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے لہٰذا شیطان نے حضرت عدریس علیہ السلام کی ایک تصویر بنا کر ان کو دے دی وہ لوگ یہ تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوئے پھر حضرت عدریس علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی اور نیک آدمی وفات پا جاتا تو شیطان ان کے ساتھ بھی یہی کرتا کہ تصویر بنا کر ان کی اولاد کے حوالے کر دیتا جب ہر طرف ان کے بزرگوں کے مجسمیں عام ہو گئے تو ہر وقت اور ہر جگہ تذکرہ بھی انہی کا ہونے لگا یوں کرتے کرتے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی بلا بیٹھے حضرت عدریس علیہ السلام کو وفات پائے کافی عرصہ بیدھ گیا اور ان کی جگہ کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا تو ہر طرف بد پرستی اور شرک کا دور دورہ ہو گیا موسیقی